اقبال چاہتے تھے کہ قوم کے نوجوان آگے پڑھیں کیونکہ انہی سے قوم کی فرقی وابستہ ہے اس لئے انہوں نے اپنے افکار پر اسلامی تعلیمات پر استوار کیا اقبال کے لیے انسانی کامل کا تصور محس خیالی نہیں بلکہ حقیقی ہے جو شخص فکر و عمل سے انقلاب بروا کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ نوجوانوں سے خطاب کرتا ہے اقبال کے مخاطب بنیادی طور پر نوجوان ہیں جو فکر و عمل سے معاشر میں تقدیلی پیدا کر سکتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواب کی اپنی فطرت میں نہ نونی ہے نہ نالی ہے اقبال نے آج کے نوجوانوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ زندگی طرح سے عمل اور جنت جہنم کا دوسرا نام ہے اس لئے اپنے زور بازوں اور اپنے ذہنی صلاحیتوں کو کام میں لائے جائے اقبال کی رائے میں لطفے زندگی میں ایش و عشق میں نہیں بلکہ اس جدو جہر میں ہے جو انسان حصول راہ کے لئے کرتا ہے اقبال کہتے ہیں اللہ نے تمہیں حقیقی جوانی کا زمانہ اس لئے عطا کیا ہے تاکہ تم اپنی خدادات صلاحیتوں سے کام لے کر اپنی دنیا آپ پیدا کرو وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا یہ سن کو خرشت نہیں جو اور تیری نگاہ میں ہے اقبال کی شائری محض ایک شائرانہ تشوی نہیں بلکہ امت المسلمہ کے لئے ایک آفاکی بیغام ہے شاہین اقبال کے آئی کر پرندہ تھا اس کی تیز نگاہی بلد پروازی اور سخت خوشی یہ ایسے عصاب ہیں جو ایک بار امت المسلمہ کے ہر نوجوان میں دیکھنا چاہتے تھے نہیں تیرا نہ شیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے مسیرہ کر پہاڑوں کی شکانوں میں ایک بار فرشان ہی امت المسلمہ کے نوجوان تہزیب حاضر کی تجنیوں میں کھو کر اپنی شاندار روایات کو بھول چکا ہے وہ اپنی تابناک اور شاندار روایات سے مو مور کر مغرب کی نکانی کر رہا ہے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا تو فان مغرب نے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا تو فان مغرب نے طلاق مہائے دریا ہی اسے ہے گوہر کی سہرہ نہ اب اس نوجوان نصر میں جذبہ کرن کرانا باقی ہے نہ حیرت افادہ بھی نہ گونے کی تبورتہ باقی ہے نہ جس کے چویا خزاری اس کے صوفیہ اپرنگی بن چکے ہیں اس کے کالی ایرانی ہو چکے ہیں یہ ساتھ کا دیوانہ ساتھ سے بے گانا جسے ستاروں میں کمرتے گانا تھی وہ آج زبو خالی کا شکار ہے پرے ہیں چرپ انیلی فارم سے منزل مسلمہ کی پرے ہیں چرپ انیلی فارم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گھرے رہا ہوں وہ کارو ماتو ہے